ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر سپیشل ٹینئر نہرو سٹیڈیم بیدر احمد ٹورس اینڈ ٹراولز حج اینڈ عمرہ سرویسز آپ کی خدمت ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے غزہ پبلک سکول باغبان گلی راو تعلیم بیدر یونک کمبینیشن موڈرن ایڈوکیشن اینڈ اسلامک سٹوڈیز یونائٹیڈ ہاسپٹل سپنا ملٹی پلیکس کے قرید گمپا رو بیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں درگاپورا میں صوفیہ مسجد کی روبرو پراز بریانی ہوتل کی شاخ کا افتتہ ہوا اس کا مین برانچ گاوان چک پہ موجود ہے میں زیادہ کچھ کہے بغیر بریانی کے بارے میں کہوں گا کہ عام طور پر بریانی حیدر آبادی بریانی کے نام سے مشہور ہے لیکن میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دراصل بریانی بیدر کی دین ہے ہندوستان کو جب ایران کے وزیر آزم عماد الدین محمود گاوان بیدر آئے تو شاہی باورچیوں کو وہ اپنے ساتھ یہاں پر لائے اور شہر میں ایک باورچی گلی کے نام سے ایک محلے کو انہوں نے آباد کیا یہاں پر باورچی آباد ہوئے اور وہ جو بریانی بناتے تھے وہی ایرانی بریانی بیدر سے نکل کر جب حیدر آباد گئی کیونکہ نظام آنے کے بڑے شوخین تھے انہوں نے بیدر سے باورچیوں کو بلا کر وہاں پر پکوان کرایا اور وہاں پر جو ہے نا بریانی پکائی اور ان کے نام سے بریانی حیدر آباد کے نام سے بریانی مشہور بھی لیکن دراصل بریانی کی پہچان بیدر سے ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہاں فراز ہوتل میں بریانی کی صحیح پہچان اگر دیکھنا ہے اس کا صحیح ذائقہ دیکھنا ہے تو یہاں فراز ہوتل پر آئیں اور حقیقی معنوں میں بریانی کا ذائقہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج جو فراز ہوتل کی دوسری برینچ یہاں پر جو ہے درگاپورے میں کھلی ہے آپ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں کے کھانے سے محضوظ ہوں السلام علیکم الحمدللہ آج چندہ شاہ کمان کے پاس جو روڈ جاتی ہے وہاں پہ فراز بریانی ہوتل کا اناغشن ہوا یہ اس کے مالک جناب سراش فریشی صاحب ہیں جو ہمارے کانگریس کے مینورٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرک سیکریٹری ہیں جو جہاں پہ اس کا اناغشن ہوا ہے یہ فوٹ کھانے پینے کا ایک جنکشن ہے پورا یہاں سے وہاں تک اتنے اچھی ہوتلیں کھلی ہوئی ہیں اس میں ایک نئی ہوتل کا اضافہ ہوا ہے جو ایک تجربے کار جو کئی برسوں سے بریانی کی ہوتل چلا رہے ہیں گاوان چوک پر ان کو اچھا تجربہ ہے ہوتل چلانے کا اور اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں یہ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نئے ہوتل کے بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ ان کو انکریج کریں ایک اچھے بزنسمن ہے یہ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو اللہ کامیابی دے دن دگنی راچہ انہی ترخی دے اسلام علیکم بھائیہ اور دوستو ابھی ابھی فراز ہوتل ٹو کا اناغریشن ہوا ہے چندہ شاہ کمان سے جو روڈ جاتی ہے حضرت ملتانی باشا رحمت اللہ علیہ کو میرے ساتھ سینئر لیڈر ہمارے منان سیٹ اور ہمارے خریش برادری کے صدر سلیمان صاحب اور میرے ساتھی کانسلرز مہن کالے کر اور میرے دوست خالد بھائی وارڈ نمبر دو کے کانسلر اور مہراج خریشی تمام ٹیم اور ہمارے سراج بھائی ہمارے پارٹی کے مسیح بھائی اور ناصر خان صاحب پوری ٹیم یہاں پر آکے نے اناغریشن کی اور ہمارے سینئر حج کمیٹی کے ممبر منصور خادری صاحب اور سینئر لیڈر آئے ہیں ابھی ابھی سب مل کر آج اناغریشن کی ہے یہاں کا ذائقہ بہت اچھا رہے گا میں بیدر کی جنتہ کو عدباً گزارش کروں گا یہاں کا ایک بار ذائقہ چکے کیونکہ گاؤن چوک پہ مشہور گاؤن چوک پہ ان کا ہوتل ہے ان کو تجربہ ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک نیا برانچ کھولے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اچھا سا اچھا کاروبار چلے اور یہاں پر ہوتل بہت اچھی چلے اتنا کہتے ہیں میں اپنی بات ختم کروں بسیار کے بارSur موسیقی موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج فراز بریانی ہوتل کا اتتا عمل میں آ رہا ہے بیدر پر میں مرتضہ چودری آ لیڑا جمعیت القریش سینئر وائس پیسنٹ ہونے کے ناتے اس ہوتل کے مالک کو بسامیم خلب جمعیت القریش کرناٹک کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اس ہوتل کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دین دگنی راج چوگنی ترخی کریں اور اس ہوتل میں ہمارے برادرین خریش کو خاص طور پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برادرین خریش اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں اور برادری میں جو خلفشار ہے اس کو دور کریں اور آپس اتفاق کو برخرا رکھیں اور اس ہوتل کے مالک کو خاص طور پر پورے خاندان کو اور ایک مرتبہ میں اپنی دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے اپنی بات کو یہاں پر خاص طور اور خاص طور پر عالی جناب محمد سراج الدین صاحب خریشی مینائیٹی پیسینٹ بیدر کو خاص طور پر جمعیت الخریش کرناٹک کی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں شکریہ شہر بیدر میں آج ایک تاریخی افتتہ ہونے جا رہا ہے ویسے بہت سارے ہوتل ہمارے شہر بیدر میں ہیں لیکن نیو فراز بریانی ہوتل جو اپنننگ ہو رہی ہے آج الحمدللہ وہ شہر کی ضرورت ہے اور وہ شہر کے لوگوں کی امنگوں پر پورا اتریں گے اس لیے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور یہ ہوتل انشاءاللہ بہت اچھا چلے گی چونکہ یہ ایک ہمارے خریش پرادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جہاں کالیٹی اور کانٹیٹی کا جو ہے نا بہت بڑا ہمارے پاس ایک نیار ہے ہوتل چلانے کا اور اس میں کالیٹی دینے کا اور کانٹیٹی دینے کا تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ہوتل سے استفادہ حاصل کریں گے میں نہ صرف مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہوتل کے اونر کو بلکہ شہریان بیدر کو کہ آپ کے بیدر میں ایک ایسی ہوتل کا استفادہ ہوا ہے جو خابل مبارک بات ہے اور وہ خابل دید بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں شہریان بیدر اس سے برپور استفادہ حاصل کریں گے موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ابھی ہم تاریخی شہر درگاپورا بیدر میں پراز بریانی ہوتل کے افتتتہ میں آئے ہیں الحمدللہ بریانی کے ہوتل کے افتتتہ موزی ظلمہ اکرام اور موزی شہریانے کے موجودگی میں عمل میں آئی میں شہریانے بیدر اور خصوصاً خصوصاً بیدر سیٹی اور بیسٹک کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھئے شہر بیدر میں کھانے کے ریسٹورنٹ تو بہت سے بہت سارے اپن ہو رہے ہیں لیکن فراز بریانی ہوتل فراز بریانی ہوتل تجربے کار لوگ ہیں ان کے برانچز پہلے سے شہر بیدر کے خلپ گاؤن چوک پہ موجود ہیں اس کے بعد یہ نیا برانچ درگاپورا میں اوپن ہوا ہے میں ایک میری بات کو یا رسٹورنٹ والے یا گاہک تھوڑا سا عجیب سے لیں گے میں ایک گزارش کرتا ہوں ہوتل والوں سے اور گاہکوں سے کہ بریانی اور تحری کا ثبہ ریڈ بڑھائیں ہمارے پڑوس میں دائرہ بات ہے وہاں پر نوات روپے سو روپے جو ہے نا تحری اور بریانی مر رہی ہے تو اچھے ریڈ میں اگر بریانی دیں گے تو کانٹیٹی بھی ملیں گے کالٹی بھی ملیں گے بیدر میں کالٹی ہمیشہ ملتی آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے جیسا کہ نانویج کا ریڈ بڑھائی ہے سبزی کا ریڈ بڑھائی ہے تیل چامل سو تمام چیزوں کے ریڈ بڑھائی ہے تو بریانی کا ریڈ بھی منا چاہیے اور گراج جو ہے نا ریڈ کو سمجھتے ہوئے کالٹی کو سمجھتے ہوئے سپورٹ کرنا چاہیے اور سب سے پہلی بات بیدر میں جو ہے نا کامپوٹیشن بہت ہے کامپوٹیشن چھوڑیے کاروبار کریے فراز بریانی ہوتل بہت تجربے کار لوگ ہیں الحمدللہ آج اس کی افتتہ عمل میں آئی ہے میں شہریانی بیدر سے گزارش کرتا ہوں ضرور آئیے فراز بریانی ہوتل کو یہاں پر بہت سارے ایٹم چکن اور مٹن بیپ بغیرہ کے ایٹم اولیبل ہے اور ابھی سرا صاحب ہمارے اونر اور ان کے بھائی پورے جو ہے نا بتا رہے تھے کہ انخریب جو ہے نا سی فوڈ بھی یہاں پر اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور نیو فراز بریانی ہوتل چندہ شاک امان کے اندر مزید کنجنشن کے سامنے آج افتتہ عمل میں آیا ہے میں فراز بریانی ہوتل نیو فراز بریانی ہوتل کے اونر سراز صاحب اور ان کے والد مہترم اور تمام بھائیوں کو دل کی امیق گرانگ سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں خیر و برکت عطا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے دن دنگنی راچوگنی ترخی بھی ہوگی ہمارا شہر بیدر جس طرح سے بیدری برکو جانا جاتا ہے زلے بھر میں ہمارا سیٹی جو ہے نا فوڈ کے اوپر جانا جا رہا ہے اتنا کہتے ہیں میں پھر ایک مردہ مبارک بات دیتا ہوں جاہین جا کرنا ٹکا سوالکم میرے سوہی بھائی ہو بھی در کے ہمارے سراج بھائی جو گاون چکان ہٹل تھی فراس کے نام سے اب نیو فراس بھول کے ہمارے درگاپورے میں اپننگ بھی ہے اور بریانی کلیانی بریانی چکن مٹن سب بغیر جو جو ہے دیچ پہ رہا ہے پندرہ نام تو دکھ رہے ہیں اور سوہی جتے بھی ہے یہاں کبھی ایک بار آکے مزا لیجئے دیکھئے اور بہت اچھا بناتا ہے سراج بھائی ہم بھی یہاں پہ کھاتے ہیں کئی بار اندر سے ڈیم آئے تو ابھی میری گزارش سب سے آئے تو ایک بار کھائے کے آپ کی دیکھئے اور ہمارے سراج بھائی ہے پہلے نیو بریانی بھول کے نام سے میاں کھولے ہی فراس پہلے گان چکر لکھ ان کا شاہین سکل کے سامنے ہیں اور دس بیس سال کا تجربہ ہے ان کو وہ سگنڈ بریانی نیو برانج ہے نا فراس اور ایتا کہتے ہیں میری پاس دمگر موسیقی